زلے کلیکٹرسی نارائنڈریٹی وبا کے پھیلنے کے بعد پہلی مرتبہ پلیس کمیشنر نارائنڈریٹی کے ساتھ صحافتی کانفرنس کا انقاط عمل ملاتے ہوئے بتایا کہ زیلی کا دورہ کرنے والوں میں سے 18 کیسز پوزیٹف ہوئے ہیں اس پر زل انتظامیہ سخت تارین اختمات کرتے ہوئے وبا کے پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت تارین اختمات کر رہی اور تمام افراد کو گاندھی اسپتال روانہ کا دیا گیا جن علاقہ میں پوزیٹف کیسز ظاہر ہوئے تھے ان میں سے علمہ گتہ، حبیب نگر، آٹو نگر، مجاہد نگر، ارزپلی، والمی کی نگر، کنٹیشور، ماکولور اور ودیگر علاقہ میں ایک کلومیٹر تک انٹی وائرل کا چھڑکاو کیا کیا اور گھر گھر کا سروی کرتے ہوئے ان کی صحیح سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ان علاقوں کو کنٹیمنٹ کے علاقے قرار دینے کے لیے اختمات کی جا رہے ہیں جس کے لیے عوام کا تاؤن ناگسر قرار دینے کے لیے اختمات کی جا رہے ہیں اس کے لیے عوام کا تاؤن ناگسر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کا تاؤن ناگسر ہے جس کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے ایسے افراد باہر نہ نکلیں وائرس گھر نہ بلائیں وائرس مائمر اور اتفال میں آسانی کے ساتھ پھیل سکتا ہے علمہ گھٹا میں ایک مائمر کو کورونا کی علامتی ظاہر ہوئی تھی دباہ خانے میں بھرتی کرانے کے آدھے گھنچے کے بعد یہ فوت ہو گیا اور یہ کہیں پر بھی پھی رہا تھا اور یہ مثال لیتے ہوئے عوام سمجھیں تو بہتر ہوگا زلے گلٹر نارائنڈریٹی نے میڈیکل شاپس کے مالکین سے گائے کے بغیر ریسیب کے عدویات فرخت نہ کریں اس خصوص میں میڈیکل شاپس کے مالکین کو احکمات چارکے گئے اسی طرح آر ایم پی پی ایم پی کے پاس علاج کرانے کے بجائے ایسے شخص پرائمری ہلتھ سنٹر یا سرکاری دباہ خانے پہنچ کر اپنا علاج کرائیں نظم آباد کو سرکاری دباہ خانے میں کورونا کا علاج کرنے کے لیے اختمات کی جا رہے ہیں اگر کسی کو سردی خانسی ہونے کی صورت میں فوری سرکاری کورنٹائن کو بھیجاتے ہیں اور چودہ دن تک کورنٹائن میں انہیں ابزویشن کیا جائے گا پوزیٹیف آنے والے افراد جن افراد سے مغلاقات کی تھی ان کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے تریانوے افراد کے نمونے حاصل کی گئے اور ہر شخص اپنے گھروں میں رہے اور مسجد مندر کے بارے میں منتقب نمائندہ واقف کروائیں اور صحافی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں پوزیٹیف آنے والوں میں پانچ افراد کا سرکاری دوخانے میں علاج کیا جا رہا ہے اور باقی افراد کو گاندھی اسپتال روانہ کیا کیا پلس کمیشنر کارٹکیا نے بتایا کہ اس وقت سنگین حالات کا سامنا کرنا جا رہے ہیں اور یہ مسئلہ شدت اختیار کرنے کی صورت میں نخصانات ہو سکتے ہیں اور سب کو وبا پھیل سکتی ہے لہٰذا گھروں میں محدود رہیں اور اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند رہیں اور صرف ضرورت کے مطابقی اپنے گھر سے نکلیں اور خواتین کو گھروں سے نکلنے نہ دیں اور لوگ ڈاؤن کی خلافت سے کرنے کی صورت میں دو یا تین سال جیل کے سزا ہو سکتی ہے